یہ خبر آئی ہے کہ افغان مواجرین کی طرف سے جو ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد رضا قرانہ واپسی کے لیے تالبان حکومت نے پاکستانی حکام سے ڈیڈ لائن میں توسیقہ کہا ہے اور کہا ہے کہ جی زبردستی ملک بدر نہ کیا جائے کس حد تک درست ہے اور حکومت کیا سوچ رہی ہے دیکھئے اوفیشل چینلز پہ تو کم سے کم منسٹری آف انٹیئر کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز فوران آفیس نے شیئر نہیں کی انہوں نے اگر فوران آفیس سے کوئی بات چیت کی ہے تو وہ فوران آفیس تک ہی ہے ہم منسٹری آف انٹیئر جو ہے وہ لیڈ ایجنسی ہے یا لیڈ ڈیویزن ہے اس سارے جو ایلیگل ریپیٹریشن کا پلان ہے یا ڈیپوٹیشن کا پلان ہے تو ہمارے ساتھ تو کسی قسم کا کوئی رابطہ اسٹیبلش نہیں ہوا ہے اور کافی وقت پہلے آپ کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا تھا تو اس پورے پیریڈ میں بھی افغان حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا بیان وغیرہ تو دیا گئے تھے کوئی آفیشل رابطہ اس حوالے سے نہیں کیا گیا دیکھیں فوران آفیس کے ساتھ ان کا کہیں نہ کہیں کسی چینل پہ فوران منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی تھی شاید تربت میں یا کہیں اور مجھے اگزیکٹی جگہ یاد نہیں ہے کہ جہاں پرفارن منسٹر کی بات چیت ہوئی تھی اور اس ریپیٹریشن پلان پر ان کی گپ شپ بھی ہوئی تھی اور آفیشل بات بھی ہوئی تھی لیکن ظاہر ہے مجھے اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شازے بھائی نہیں پتا ہیں افغان سفیر مجھ سے ملنے آئے تھے کوئی بہینہ ڈیٹ دو پہلے اور ان کے ساتھ بھی میں نے یہ ساری چیزیں شیئر کی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ ہم انیشلی تو ہمارے ہاں ڈیٹ جو تھی وہ فرسٹ اکٹوبر نہیں فرسٹ اکٹوبر تھی تو اس کو بھی پھر ہم نے آپس میں انہاوس ڈسکیشن میں اس کو فرسٹ نویمبر کر دیا تھا سو دیٹ کے جو والنٹیر ریٹین ہے اس کو انکریج کیا جائے کہ لوگ جو الیگل ہیں یہاں پر وہ خود جائیں تو ایز اف ناو پلان جو تھا جو آپ نے انہاوس کیا تھا اسی پر عمل درامت ہوگا کہ پہلے تو جو غیر قانونی طور پر ہیں انہیں بھیجا جائے گا بے شک انہیں گرفتار کر کے بھیجا جائے ان سینٹرز میں منتقل کر کے بھیجا جائے اور اس کے بعد آپ یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ بعد میں جتنے بھی افغان مہاجرین موجود ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں انہیں بھی واپس بھیجا جائے گا یہ دیسیجن یہ ہوا تھا کہ ہم پہلے ان لوگوں کو جو بلکل ایلینز ہیں اور یہ افغان سپیسفک نہیں ہے یہ ایتھنک سپیسفک نہیں ہے جو بھی اس ملک میں ایلیگل ایلینز ہیں جن کا کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور ہمارے ملک میں اس طریقے سے وہ پھر رہے ہیں تو ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا سیکنڈ فیز میں جو افغان کارڈ ہولڈرز ہیں اور پھر سو انڈ سو آن الٹیمیٹلی دیویل کام کہ جب کوئی بھی جو رفیوجیز جن کے پاس رفیوجی سٹیٹس ہے کیونکہ اب ان کے ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی سب نے واپس جانا ہے جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے جو پلان چل رہا ہے جو پالیسی چل رہی ہے وہ یہی ہے جن کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کو ہم ڈیپورٹ کریں گے انسانی حقوق کی تنظیم ہے تو بگڑی صاحب جائرے سوال اٹھائی رہی تھی اب مولانا فضل رحمان نے بھی تنقید کی انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین دو ملکوں کا دو طرفہ مسئلہ ہے افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں افغان حکومت کو اعتماد میں لے کر ان کی واپسی کا طریقہ کار نکالا جائے تیہ کیا جائے غیر قانونی کی آڑ میں قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کو بھی بلیک میل کیا جارہا ہے مقامی انتظامیاں اور با اثر لوگ قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کو بلیک میل کر رہے ہیں بہتر ہے کہ دو حکومتیں مل کر اس کا معاملہ تیہ کریں مولانا صاحب کی بات میں اعترام کے ساتھ دیکھیں جو اگر کوئی غیر قانونی عمل ہو رہا ہے اگر کوئی ان کو منہ ہنڈل کر رہا ہے تو ہماری ڈائریکشن تو بڑی کلیر کٹ ہے شازے بھائی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں ہم نے تمام جتنے بھی آئی جیز ہیں پولیس کے یا باقی لا انفورسمنٹ ہیں فائی ہماری ڈائریکشن پرائیم نسٹر کی بڑی واضح ہے کہ کسی نے اگر کسی کو منہ ہنڈل کیا تو وہ افسر جو ہے اس کا ریسپونسبل ہوگا تو ہم نے ریسپونسیبیلٹی اور اکانٹیبیلٹی کا میکنزم جو ہے وہ آلڈی کر دیا ہے ڈرائیو بھی کر دیا اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی کر رہے ہیں تو اگر کوئی اس طرح کرے گا ظاہر ہے ہماری سوسائیٹی میں اس طرح کی جو illness ہے یہ موجود ہے اگر اس کو completely deny کر دیا جائے تو یہ احمقوں کی جنت پر رہنے والی بات ہے ہمارے ہاں یہ trends رہے ہیں بحیثیت سوسائیٹی ہماری یہ بیماری ہے جو کہ ہم کوئی کوئی اچھی علامات نہیں ہیں لیکن ہے یہ سسٹمز میں یہ لکونت موجود ہے لیکن اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دو غلط کام جو ہیں اس کی وجہ سے ہم یہ پورا جو ہماری policy ہے اور یہ ہمارا right ہے کہ ہم اپنے ملک کو ٹھیک کریں اگر میری چار دیواری میں کوئی میرا دروازہ نوک کرنے کے بجائے دردیوار پھلانگ کے آگیا ہے تو مجھے اس کو نکالنے کا حق ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں اپنے ملک میں legal document لیں travel document لیں مجھے ویزا apply کریں آپ family کو بلنا چاہتے ہیں آپ business کرنا چاہتے ہیں آپ واپس آئیں آپ ایک healthy activity میں شامل ہوں میرے tax net میں شامل ہوں جو state craft ہے جو میرا constitution ہے اس کا حصہ ہوں اور ہماری society کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ illegal یہاں پہ ہیں اور دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہو مگر ایک لمبے عرصے سے وہ یہاں مقیم ہے مولانا فضل الرحمن یہ کہنے کہ افخان باشندوں کی جائدادوں پر قبضہ کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے تو ایسی شکایت آپ کو ملی ہیں ان کا کوئی ازادہ کیا گیا ہے جب مولانا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی بھی ہو رہی ایک طرف تو ملک مدر کیا جا رہا ہے اوپر سے ان کی property اس پر قبضہ کیا جا رہا ہے دیکھئے ہم نے ایک toll free number بنایا ہے ہم نے ایک portal بنایا ہے ministry of interior میں numbers ہم نے social media میں national media میں شیئر کر دیا ہیں میں نے اپنے twitter account سے شیئر کر دیا ہیں تو ہم ان کو یہ assure کر آ رہے ہیں کہ کسی individual کو کوئی شکایت ہے تو وہ ہمیں number پہ شکایت دے سکتا ہے اور آج کل آپ کو پتا ہے the world is global village تو پاکستان تو بہت چھوٹا ہے specific کوئی شکایت ہے for example میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ کل ایک کسی legal آدمی کے گھر پہ police گئی تھی مجھے information ملی میں نے وہاں پر جو متعلقہ حکام تھے ان سے بات کی اور وہاں سے ہم نے immediately within five minutes وہ legal status تھا ان کے پاس visa تھا ان کے پاس documents تھے وہاں سے withdraw کرا لی اور بار بار حجائت کر رہے ہیں اور اس کو insure کر رہے ہیں کہ وہ کسی ایسی جگہ پر نہ جائیں جو legal ہے کیونکہ legal افغانی جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے ہم برادر اسلامی ہم سایہ بلک ہے ہم ڈگریٹی کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں ہم کسی قسم کی harassment ہو especially women harassment پہ بچوں پہ اور elderly جو ہمارے لوگ ہیں no compromises شازے بھائی جس نے یہ کام کیا اس کو عمرت کا نشان بنائیں گے مگر جب آپ انہیں ڈیپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد خود human rights of Pakistan بھی کہہ رہا ہے کہ سترہ لاکھ افغان مہاجرین پر یہ لاغو ہوگا اور ایک انسانی علمیہ کو جنم دے سکتا ہے یہ جبری ملک بدری کے مدرادف ہے اور بین الاقوامی قانون بھی اسے تسلیم نہیں کرتا ان کے مطابق اور ایک انسانی علمیہ جنم لے سکتا ہے دیکھیں شازے بھائی ایک تو ہم اس ٹریٹی کا حصہ نہیں ہیں جو سگنیٹری ہم نہیں ہیں اس کا جس میں یہ جن لاؤز کی آپ ذکر کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم مہاجرین کو ریفیوجیز کو تو نکال ہی نہیں رہے ہم ایک بھی ریفیوجیز کو نہیں نکال رہے ہیں جس کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو illegal ہیں ریفیوجیز جو آئے ہیں ان کا کوئی سٹیٹس ہے UNHCR میں ریجسٹرڈ آئے ہیں ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہے ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو aliens ہیں جو illegal aliens ہیں جن کا کوئی اتہ پتہ ہی نہیں ہے جن کا کوئی travel document ہی نہیں ہے جن کی کوئی history نہیں ہے وہ آ کر ہماری سوسائٹی میں ہمارا social fabric تباہ کر رہے ہیں ہمارے crime میں حصہ دار بن رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنا گھر ٹھیک تو کر رہے ہیں کب تک ایسا ہوگا دنیا میں آپ دیکھیں اب یہ human rights commission ہے یا اور لوگ ہیں یا ویسٹ ہے جنہوں نے یہاں سے ویسٹ جانا تھا دو سال لگ گئے ہیں شازے بھائی صرف ان کے documents چیک کرتے کرتے ان کو جنہوں نے یہاں سے repatriate ہونا ہے دوسرے ملکوں میں اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو افغانستان کے borders ایران کے ساتھ بھی ہیں افغانستان کا border centrulation states کے ساتھ بھی ہے اور ممالک کے ساتھ بھی ہے وہاں یہ mess کیوں نہیں ہے ہمارے پاس کیوں ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے اٹھ جاتا ہے ہمارے urban centers تک کراچی تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جو مرضی جہاں مرضی رہتا ہے تو there is a there should be a mechanism ہمارے constitution ہے ہمارا ایک law ہے ہمارا foreign act ہے ہم اس پر implement کر رہے ہیں کوئی اس میں کوئی کیا human crisis جو ہے وہ کیوں جنم لے گا اور آج ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے رابطہ کیا ہے پاکستانی حکومت سے کہ جو پچیس ہزار ایسے افغان باشندے ہیں پاکستان میں موجود جو افغانستان میں امریکی داروں کے ساتھ منسلک تھے طالبان کی حکومت آنے کے بعد جان بچانے کے لیے انہیں پاکستان آنا پڑا تھا کیا رابطہ کیا گیا ہے کہ کمسکم انہیں نہ ملک بدر کیا جائے دیکھیں یہ صرف امریکہ نہیں امریکہ ہے اس میں یوکے ہے کینیڈا ہے اور جامنی ہے اس طرح کے بہت سارے ممالک ہیں جو ادھر سے کچھ لوگوں کو اپنے ملک لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ٹرانزیشن فیز میں ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس جو اثنٹک لسٹ آئے گی بکاوز یہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں پچیس ہزار لوگوں کا یہ ایک لسٹ لاکے ایک پولٹیکل سیکیٹری نے ایک اے ایس صاحب کو دی ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نہ اس میں کوئی شناختی تصویر ہے نہ ان کا ایڈریس ہے تو ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے منسٹری آف انٹیئر نے جس میں آئی جی بلوچستان ہے چیف کمیشنر ہیں اور ہمارے ایک اے ایس ہیں وہ اس لسٹ کو وے کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر یہ لوگ ہیں اور ان کو کس طریقے سے ڈیپورٹ ہونے سے روکا جا سکتا ہے جب تک کوئی اثنٹک لسٹ نہیں آئے گی جیسے کینیڈا نے ہمیں ایک بڑی پاپر قسم کی لسٹ جو ہے وہ پروائیڈ کی ہے تو ہم ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں انگلینڈ کو ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ہم امریکہ کو بھی فیسلیٹیٹ کریں گے جو ممالک کسی اور ملک میں جانا چاہتا ہے تو ہم کوئی کرویل سٹیٹ تو نہیں ہیں ہم تو لوگوں کا کوئی خدا نہ خاصتہ ہم یہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کرویلٹی کی طرف جائیں ہم دنیا میں واحد ملک ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں ریفیوجیز کو اتنا عرصہ ان کی مہمان نوازی کی ہے اور اب بھی ہم ریفیوجیز کو تو نہیں تنگ کر رہے ہیں یا ریفیوجیز کو تو نہیں بھیج رہے ہیں ہم الیگل ایلینز کی بات کر رہے ہیں جن کا کوئی اور کوئی بھی ملک ہو ویسٹ ہو کوئی اور ملک ہو گلف سٹیٹس ہو کون چھوڑتا ہے الیگل ایلینز کو اپنے ملک میں جی صرف ہمارے ملک میں اس طرح کا غدر مچا ہوا تھا